السلام علیکم ایلس نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالرحان بن گوھر آج ہم موجود ہیں پشاور کے علاقے ہشنغری میں جہاں پر کافی لوگوں کی تعداد موجود ہے جو فری آٹا لینے آئے ہیں ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جن کا نام رزوان ہے ان سے جانیں گے جی رزوان بھر السلام علیکم جی میرا نام رزوان ذریع ہے اور میرا کوالیفیکیشن میں اردو کیا ہے میں نے پشاور نیویسٹی سے کچھ وجوہات کی وجہ سے بھی ہم جو ہےنا جو بلس ہو گئے ہیں ایک ایک سیڈن کی وجہ سے جس میں میرا یہ جو ہے پیر ہیل اس میں جو ہےنا ڈیفیکٹ ہو گیا تو اس وجہ سے ہم لوگ جو بلس ہو گئے ہیں تو جیسے لوگوں کو میسیجز آئے ہیں ہم کو بھی موبائل پر میسیج آئے کہ آپ جو ہےنا تین بیگز آپ موفق تین بیگز آپ کو حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں تو آپ جو ہےنا قریبی سنٹر پر تو یہ قریبی سنٹر ہے سر آپ کے سامنے ہم تشریف لائے ہیں ہزاروں لوگ میں یہ پشاور کے باشندے آئے ہیں صبح سے بلکہ صبح سے آج چوتہ دن ہے چوتہ دن ہے جب سے رمضان شروع ہے صبح سے لوگ آتے ہیں ادھر فری آٹا کے حصول کے لیے لیکن یہاں پر جن لوگوں نے یعنی جن لوگوں نے کوٹے لیے ہوئے لیسنس جن کے پاس ہیں ان کے دکانے سر آپ چک کر سکتے ہیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں سر یہ دکانے بند ہیں یہ اپنے مرض سے دکانے کولیں گے اور بند کریں گے کسی کو بولیں گے کہ چار بجے جاؤ کسی کو بولیں گے پنچ بجے لیکن یہ حالات یہ ہے کہ چوتہ روزہ ہے آج کل آپ کسی کپورے پشاور میں کسی سے بھی پوچھ لیں کسی کو ایک تیلہ نہیں ملا ہے کسی کو بھی ایک تیلہ نہیں ملا ہے لوگ آتے ہیں صبح سے اور شام ہو جاتا ہے افتاری ہو جاتا ہے لوگ پھر معیوز گروں کو چلے جاتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے لوگ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو جلی انتظامیاں ہیں جو ہمارے ٹکس کے پیسوں سے ہم جو ہے نا پیسے بل پیہ کرتے ہم ٹکس پیہ کرتے ہیں اس سے جو ہے نا ایک سکیل میں بیس سکیل میں کمیشنر ہے اے سی آپ چوتہ دن ہیں آپ نے کمیشنر کو کسی نے دیکھا ہے ایدر کسی نے دیکھا ہے ایدر کمیشنر کسی نے کمیشنر اسسٹن کمیشنر ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں یہ اوپر یہ ایدر زمین پر ہمارے خدا بن بیٹے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آٹا یہاں پر لوگوں کو نہیں مل رہا تو یہ ٹھکے دار لے کے کہاں جاتے ہیں سر اس میں یہ جو ہے نا آدھے تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں مثال کے طور پر اس کو ایٹی نائنٹی ان کو بیگز آتے ہیں فورٹی فیوٹی بیگز یہ دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے جاننے والے وہ جاننے والے فورٹی فیوٹی بیگز یہ جو فورٹی بیگز ہے آپ کے چینل کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل کے ساتھ میں ہوتا ہوں میرا یہ کام نہیں ہے لیکن آپ کے یہ معاشرے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اب ہی میں آپ کو نانبائی کے دکانیں دکھاتا ہوں جہدر یہ آٹا فیروغ ہوتا ہے یہ ساڑھے چیس سو روپے پر عوام کو مل رہا تھا یہ لوگ جو ہے نا چوری کر کے چالیس پچاس آٹے تھے کے تیلے جو ہے نا وہ چوری کر کے وہ نانبائی پر بیچ آٹھ سو روپے ریٹ چل رہا ہے آپ کے پیشاور میں آپ کسی نانبائی سے پوچھ لیں کہ سرکاری آٹا میرے پاس ہے کدنے پیر خرید ہوگی وہ ڈائریک مو سے بولے گا آٹھ سو روپے ریٹ چل رہا ہے بھائی پیشاور میں یہ ان لوگوں نے ریٹ بقاعدہ بنائی ہوئی آٹھ سو روپے فی تیلہ فیروغ خور ہے اس شہر میں اور یہ نانبائی لوگ جو ہیں نا لوگ بھی مجبور ہیں تیس روپے پر روٹی ہے سفید وہ اس سے بناتے ہیں تو پھر پندر روپے میں بیس روپے میں بیشتے ہیں آٹھے کی کالیٹی کس طرح ہے سر اس میں ایک یا دو کچھ ایزمشن ہے ایک دو کہ اس کا توڑا آٹھا اس طرح کے کانے کے قابل ہے باقی جو میجورٹی ملز ہے جن کو گورنمنٹ نے کنٹرکٹ دیے ہوئے ہیں اس کا آٹھا اس طرح اگر آپ چک کرے سر تو جانوروں کے کانے کا لائک بھی نہیں ہے لیکن انسان چونکہ انفلیشن اس حد تک ہو گیا انفلیشن اور ملک میں بیرزگاری کی اس حال ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ آٹھے کی لکڑے ان کا آج دیار نہیں لگائے ان کا کام آج نہیں تھا دیار نہیں تھے تو اس وجہ سے لوگ کانے پر مجبور ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں نا یہ مسلمان یہ جو ہمارے روزوں میں یہ بھی ہم پر یہ بھی ہم کو پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ ہم زمین پر ہمارے خدا بن بیٹے ہیں یہ لوگ وہ سرکار نے ایک چیز مفدیا ہے کہ آپ کے شناختی کارٹ پر یہ سر میرے موبائل میں مسیج ہے آپ یہ چک کر سکتے ہیں میں گھر سے نہیں نکلنے والا تھا لیکن یہ سرکاری مسیج میں اکستی کتر ایٹ ون سیون ون یہ آپ کو پتہ ہوگا یہ جو بائی سپ کا جو ہے نا ان کا پورٹل ہے یہ اس پورٹل سے مسیجز آئے ہم کو کہ آپ لوگ قریبی سنٹر پر آ جائے ہم آپ کو تین نف بیکز دے رہے ہیں پارٹے کی تو اس انفلیشن میں اور اس بیرزگاری میں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ شاید ہمیں تین بیکز مل جائے اور ہم رمضان توڑا سا اس پر گزار جائے لیکن جیسے ہی آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا کوئی آئیک تیلا بھی نہیں دے رہے اوپر سے مزے کی بات ہے کہ زلی انتظامیاں یا اوپر جو سوکال نگران حکومت ہیں وہ بھی کوئی بھی آپ کو ایک بھی آدمی ایسا نظر نہیں آیا کہ ان پر کیا آپ نے لیسلس لے آپ کے ساتھ یہاں پر خواتین آتی ہیں لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں خواتین تو بہت زیادہ دی ابھی بھی جوہین آپ اس طرف آپ اپنے کمرے میں دیکھا سکتے ہیں خواتین کی بھی بہت تعداد ادھر موجود ہیں اور باقی جوہین ادھر صبح سے تو بہت زیادہ تعداد یہاں پر موجود لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خواتین کو فیور کیا جاتے ہیں ہم لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں ہمیں آٹا نہیں ملتا سر خواتین کا بھی جوہینہ فیور اس طرح ہے کہ دو تین خواتین کو اگر مل گیا ہوگا ورنہ ہم صبح سے ادھر کڑے ہیں اور پہلا دن نہیں یہ چوتہ دن ہے آج ادھر ایک ہمارا ایک دو سے اس کا تیسرا دن ہے کہ ڈیلر نے اس کا این ایسی لیا ہوئے اور چوتہ دن وہ بیچارہ اس وجہ سے آتا ہے کہ مجھے شاہد آٹا مل جائے میرا نام محمد شواک ہے جی اور میں جو رشکٹ ریور ہوں اور حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ آٹا تقسیم کرے گا تین تھیلے ملے گئے رمضان میں لیکن نہ تو کسی کو تھیلہ ملتا ہے بات کسمتی سے خوش کسمتی سے ان لوگوں کا مل جاتا ہے جن کا زور ہوتا ہے جن کو مل جاتا ہے اور کافی لوگ یہاں دیاری خراب کر لیتے ہیں اور کام روزگار نہیں کرتے اس لیے آتے ہیں جہاں کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ آٹا کا تھیلہ مل جائے لیکن زیلی لوگ فار ہو کے پھر چلے جاتے ہیں وہ تو دیاری سے بھی نکل جاتے ہیں ویسے بھی کام روزگار نہیں ہے بلکل کام بلکل بند پڑے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ اروج پہجی بہتر یہ ہوتا کہ حکومت یہ اعلان نہ کرتی کہ ہم آٹا تقسیم کریں گے تو کوئی نہ کوئی اپنی دیاری وغیرہ تو کر لیتے ہیں تو دیاری سے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور یہ در بھی خوار و ضلیل ہو جاتے ہیں اس طرح کی حالات یہ پشاور میں چل رہی ہے کہ یہ سرکاری جتنے بھی اٹھا جا پہ بھی ان لڑا ہے اس کا جو ہے نا عوام کو بلکل فائدہ نہیں ہو رہا ہے فائدہ بلکل ہے نہیں کیونکہ آپ نے دیاری زائے کرنے اور پھر اس کے بعد آپ کو آٹا ملے گا آٹا اس وقت آپ کو ملتا ہے کہ پوری ایک دیاری لگاؤ گے تو تب ہی جا کے اثر کے ٹائم کو آپ کو ایک یا دو توڑے ملتے ہو بھی سرکاری اور اکثر و بیشتر تو ملتے بھی نہیں ہے وہ کیونکہ آپ آگے اس کا جنا خطیقات وغیرہ وہ چک کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ یار اس میں تو یہ کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بندہ صبح سے شام تک اپنے دیاری زائے کر کے اس دیاری پہ کیوں یہ اپنے لئے آٹا نہ لے جو سرکاری آٹا لے مشکلات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے میرے اندازی کے مطابق اس سے جو پہلا سسٹم چل رہا تھا جو ناظیمین کی طرف آ رہے تھا آٹا اور وہ لوگوں کو پیسو سے مل رہا تھے لیکن کسی ترتیب پیس آفتے ان کو یہ آٹا مل رہا تھا اب تو لوگ خوار ہو رہے سرکاری آٹا تین بوریاں مل رہی ہے تو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ جتے بھی لوگ کڑے ہوئے صبح سے آئے ہوئے ہیں تو صبح سے لے کے ابھی تک ان کی دیاری مطلب ہے چلو اتوار کا دن ہے سنڈے اتوار کو چٹی ہوتی ہے باقی دنوں میں جتنے بھی لوگ آتے ان کی دیاری ضائع ہوتی ہے اور گر میں ایک فرد ہوتے کمانے والا اگر وہ اپنی دیاری ضائع کر لیتے تو اس آٹے کا کیا فائدہ ہے آپ مجھے بتائیں سرکار مجھے بتائیں یہاں پر لگو گی کافی کسیر تعداد موجود ہے جو انفلیشن سے مجھبور ہے دیاری نہیں لگتی چیزوں کی اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے آٹے جیسی بیسک سہولت اس کو افورڈ کرنا نہایت ہی مشکل کام ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے یہاں پر جو فری آٹا ملتا ہے وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار اس کو یہاں سے لے کے نانبائیوں پر فروخت کرتے ہیں